تو دوستو آج کی جو ریسیپی ہے وہ بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے اگر آپ مطن کھانے کے شوقین ہیں نا تو یہ ریسیپی بکل آپ کے لئے ہی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہمارے آنے والی ریسیپی آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلی دوستو ریسیپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو میں نے لیا ہے ایک کلو مطن مطن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے ساتھ ملیا ہے پانسو گرام پیا چونکہ جسٹ ہاف ہے مطن کی قوانٹیٹی کا دس سے پندرہ ہم نے لیسون کی کلیا لیا ہے جن کو ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے سیم قوانٹیٹی میں ہم نے یہاں پہ ادھ رکھ لینا ہے لبک دھائیسو گرام ہم نے سرسو کا آئل لیا ہے ہول سپائسیز میں دو بڑی علیچی لی ہیں چار چھوٹی علیچی لی ہیں ایک دالچینی کی سٹک لی ہے دس سے بارہ ہم نے سابوت کالی مرچ لی ہے ایک جوویتری کا فول لیا ہے اور چار لونگ لی ہیں مسالوں میں یہاں پہ ہم نے ایک ٹی سپون جیرہ پاوڈا لیا ہے ٹو ٹی سپون گرام مسالہ پاوڈا لیا ہے ہافٹی سپون حلدی لی ہے نمک یہاں پہ ہم نے سوا دنوسا لیا ہے ٹو ٹی سپون دنیا پاوڈا لیا ہے ٹو ٹی سپون دے گی مرچ لی ہے اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچ لی ہے تو یہاں پہ دوستو ہمیں ایک بڑا سا برطن لے رہا ہے جس میں ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ میں نے ایک بڑی سی کڑائی کا یوز کیا ہے آپ کسی بھی بڑی برطن کا یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے پیاج کو ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں لیسون بھی ایٹ کر دیا ہے لیسون کو ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ادرک بھی ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو مسالوں میں دوستو ہم سب سے پہلے جو ایک ٹی سپون ہم نے جیرہ پاوڈا لیا تھا اس کو ایٹ کر دیں گے ٹو ٹی سپون کے لگ بگ ہم نے اس میں گرم مسالہ بھی ایٹ کر دینا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں ہلدی ایٹ کر دینی ہے نمک اس میں ہم نے سواد انسار ایٹ کیا ہے اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرش بھی ایٹ کر دیں گے اس کے بعد دوستو ہم نے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنے بھی ہم نے مسائلیں ایٹ کی ہیں وہ پیاج میں اچھے سے مل جائیں تو دوستو دو سے تین منٹ تک ہم نے ساری چیزوں کو ایسے ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اور ایک بار اچھے سے مکس ہونے پہ ہم اس میں مٹن بھی ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دوستو سارے مسائلیں پیاج میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو چلیے اس میں اب مٹن بھی ایٹ کر دیتے ہیں ریسیپی کو بڑیہ بنانے کے دوستو آپ کو ہر طرح کے پیچیز کا یوز کرنا ہے یہاں پہ میں نے بونلس پیچیز کا یوز کیا ہے کچھ چھاپ لیا ہے اور نیلی والے پیچیز کا یوز کیا ہے تو یہاں پہ دوستو ہم نے مٹن کو ایٹ کر دیا ہے تو چلیے ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ دوستو ہمیں دو سے تین منٹ اور لگیں گے اور ہمیں ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے لبک دو سے تین منٹ کے بعد ہمارا مٹن یہاں پہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم نے مٹن کو تیس منٹ کا ریسٹ دینا ہے اور اس کے بعد ہم مٹن کو پکائیں گے مٹن کو پکانے کے لئے دوستو ہم نے انگیٹی کا یوز کیا ہے اس کو ہم کوئلے پہ پکائیں گے اور چونکہ ہم ہنڈی مٹن بنا رہے ہیں تو ہم نے ہنڈی کا بھی یوز کیا ہے تو یہاں پہ دوستو ہم نے ہنڈی کو اچھے سے گرم کر لینا ہے ایک بار ہماری ہنڈی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں سرسو کا تیل ایٹ کر دینا ہے سرسو کا تیل کو بھی ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے اور ایک بار جب ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے اس میں ثابت مسالے ایٹ کرنے ہیں ریسی پی کو اور پی سپائسی بنانے کے لئے دوستو ہم نے یہاں پہ چار سے پانچ ثابت لال مرچ کا یوز کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کھڑے مسالے بھی ایٹ کر دینا ہے کھڑے مسالوں میں دوستو ہم نے یہاں پہ دو بڑی الائچی ایک دالچینی کی سٹیک چار سے پانچ چھوٹی الائچی ایک جاوی تری کا فول دس سے بارہ ثابت کالی مرچ اور چار لانگ بھی ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ دوستو ہم نے ثابت مسالوں کو ایک سے دو منٹ تک پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں مٹن ایٹ کرنا ہے یہاں پہ دوستو ہمارے ثابت مسالے پک چکے ہیں اس کے بعد ہم نے دیری دیری کر کے سارا مٹن ہنڈی میں ایٹ کر دینا ہے اگر دوستو آپ مٹن نہیں کھاتے ہیں تو آپ مٹن کی جگہ چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ نانویج نہیں کھاتے ہیں تو آپ پانیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم نے سارا مٹن ہنڈی میں ایٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک پر مٹن کو اچھے سا ہنڈی میں گھمانا ہے اور اس کے بعد ہم نے ہنڈی کو سیل کر دینا ہے ہنڈی کو سیل کرنے کے بعد دوستو ہم نے مٹن کو چالی سے پنتالیس منٹ تک ایسے ہی میڈیا مانچ پر پکانا ہے آپ کو دوستو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا مٹن نیچے نہ لے گئے اس لئے آپ نے دس دس مٹ میں ہنڈی کو ایسے ہلاتے رہنا ہے تو دوستو یہاں پہ لگ بگ پنتالیس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ہمارا مٹن کیسا پکا ہے یہاں پہ دوستو میرے کو مٹن تھوڑا سا کچھا لگ رہا ہے تو اس کو ہم دس سے پدرہ منٹ تک اور پکا لیں گے پندہ منٹ اور پکانے کے بعد دوستو دیکھتے ہیں ہمارا مٹن کیسا پکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مٹن یہاں پہ بہت بڑیہ سے پک چکا ہے تو پورے مٹن کو پکانے میں دوستو ہمیں لبک ساٹھ منٹ لگے ہیں یہاں پہ دوستو ہم نے پانی کا بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے تو اگر آپ کو گریوی کے ساتھ کھانا پسند ہے تو آپ توڑا ساتھ میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ٹرائے پسند ہے تو آپ اس کو ایسے ہی سرف کر سکتے ہیں آخر میں دوستو ہم نے اس میں کزوری میتھی بھی ایٹ کر دینی ہے تو مٹن دوستو ہمارا یہاں پہ پک چکا ہے تو چلی اس کو اب سرف کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہماری ریسی پی بن کے تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں دوستو ایک ایسی ہی بڑی ایسی ریسی پی کے ساتھ تب تک لیے نمشکر دنیا بات